دوستو بھاگے لکشمی کہانے والے اپیسوڈ میں اس سمیں ملسکا بھی ہے زیادہ خوش نظر آ رہے کہ میں یہ ٹوٹل کا ٹوٹل الجام لکشمی کے اوپر ہی ڈال دوں گا کہ اس نے اپنی بیٹی پارو کا کٹنپ کروایا ہے کیونکہ دوستو لکشمی یہ الجام سے نہیں پائے گی اور لکشمی گھر چھوڑ کر نکل جائے گی یہ ہی چاہتی ہے ملسکا لیکن دوستو ملسکا جو چاہ رہی ہے وہ تو نہیں ہو پائے گا کیونکہ یہاں پر پارو بھی مل جائے گی اور ملسکا کا کام بھی تمام ہوتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ ملسکا کو لگ رہا تھا کہ جو میں کرتی ہوں میں بلکل پرفیکٹ کرتی ہوں اور میں کسی سے ہار نہیں سکتی لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ تجھے ہارانے والے بھی بہت جلدی ہمارے بیچ میں ہوں گے جی ہاں کیونکہ ملسکا کی جو پول پٹی ہے وہ کس طریقہ سے بہار آ سکتی ہے کیونکہ ملسکا کے ساتھ میں جو ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا جو اب آپ لوگوں کے بیچ میں دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آئے گا سوٹروں کے حوالے سے ایک اور بھی سمیہ کی بڑی خبر مل رہی ہے جہاں پر ریسی ساپ ساپ ایک چیز اور بولتا ہوا نظر آئے گا ریسی بولے گا کہ اب ہمیں یہ دیکھنا کہ جس نمبر سے ہمیں کول آئی تھی اس کی ڈیٹیل چیک کرنی ہے کہ اس کی کس کس سے بات ہوتی ہیں اور جس میں ملسکا کا نمبر سامل ہوتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ ملسکا کو ویسے ہی نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ ملسکا کے ساتھ میں بھی بے حد کچھ کیا جائے گا کیونکہ اتنی خطا کرنے کے بعد تو کسی کو نہیں چھوڑا جاتا ہے اور ملسکا کو خاص کر کے کیونکہ ملسکا نے جو حرکتیں کی ہیں لکشمی کو بدنام کرنے کے لیے اور یہاں پر پارو کی جان پر بنائی تھی جس طریقہ سے پارو کو کڈنیپ کروایا ہے اور یہاں پر ایماؤنٹ اس طریقہ سے مانگا ہوا تاکہ سب کو لگے کہ ہاں یہ واقعہ میں کڈنے پر یہ نہیں پتا کسی کو یہ کیے سب کچھ ملسکا کی چال ہے اور وہ چال کس طریقہ سے ہے دوستو آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے ساتھی آپ لوگوں کے سامنے میں ہوں روہت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے جرور ہوتے گا اس کیسے لگ رہی ہے